یقیناً کورس سے متعلق تھے لیکن اکثر جو لوگ جواب نہیں دے سکے اس کا مطلب تھا کہ کورس کا آپ نے گہرائی کے ساتھ متعلق نہیں کیا ایک بات میں کہنا چاہوں گی جو آپ سمجھیں کہ میری اس کتاب کا تعریف بھی یہ ہوگا اس کا نام ہے حیعہ عل القرآن یعنی یہ ایک پکار ہے ایک دعوت ہے جس طرح نماز کے لیے آزان میں ایک پکار ہوتی ہے کہ حیعہ علی الفلاہ کہ آؤ نماز کی طرف آؤ بھلائی کی طرف کامیابی کی طرف فلاہ کی طرف اسی طرح کامیابی اور فلاہ دنیا اور آخرت میں حاصل کرنے کے لیے ہمیں قرآن کی طرف آنا ضروری ہے ہم مسلمان ہیں اور جس طرح آپ کسی بھی امتحان کی تیاری کرتے ہیں کسی سلیبس سے کسی نساب سے امتحان کے لیے آپ یہاں تیاری کی ہوگی تو یقیناً آپ نے مطالعہ کیا ہوگا کامیابی حاصل کرنا ہر انسان کے خواہش ہوتی ہے امتحان پر یہ بات ہے تو آپ لوگ اپنا سلیبس کا بھرپور مطالعہ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ زندگی جو ہے نا ایک امتحان ہے اور اس کا سلیبس جو ہے ہمارے لیے وہ قرآن پاک ہے اس امتحان میں کامیابی کے لیے ہمیں اس سلیبس کا پوری گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ زندگی جو ہے آرزی ہے یہ ختم ہو جائیں یہ فانی ہے ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے قرآنی تعلیمات حاصل کرنا لازمی ہے اللہ تعالی نے یہ کتاب ہمیں عطا کی اپنے آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے تو اس کا کیا مقصد ہے اس کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم بغیر سمجھے ہوئے صرف اس کی تلاوت کرتے رہیں بلکہ یہ ہمارا منشور حیات ہے ہماری زندگی کا پورا نظام اس میں بتایا گیا ہے جو کہ ہمیں آخرت میں کامیابی دلوائے گا تو اس کتاب کو مرتب کرنے کا میرا مقصد یہ ہے اس میں اس طرح کے سوالات رکھے گئے ہیں کہ جو قرآنی واقعات ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے ہم جب اس میں واقعات دیکھتے ہیں تو بڑی دلچسپی پیدا ہوتی ہے سب سے بڑی دلچسپی تو اس وجہ سے کہ یہ حق ہے قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنا تلاوت کرنا بھی یقیناً باعث سے سواب ہے اور جیسے کہ فرمائے گئے ہیں کہ ایک حرف پر دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں لیکن اس سے آگے بھی مرحلہ ہے اس کو سمجھنا کہ اللہ تعالی ہم سے آخر کیا فرما رہا ہے بخیSUP مجھے پیدا ہے